کہ اتھپا اور گمبیر نے ایسی پھینڈی لگائی ہے ایسی پھینڈی کہ بس پوچھئے مد ایک بھی آؤٹ نہیں ہوا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا ون فیفٹی نائن آمیر ابھی تازہ تازہ یہاں سے پی ایس ایل کھیل کے گیا ہے باتیں کروالو جتنی مرضی یہاں سے گئے ہیں ایکٹیو کرکٹرز اور وہاں پہ ایسی دھلائی ہوئی ہے ایسی دھلائی سویل تنویر بھی شامل آمیر بھی حفیظ بھی باقی ادانہ دونہ سب کا دانہ پانی انہوں نے بند کر دیا تو بھائی جان یہ کیا ہو رہا ہے یہ محمد آمیر چوکے کھا رہا ہے وہاں پہ گمبیر مطلب ایسے اوپر اوپر سے چوکے مارے چھکے مارے تو چلو باقیوں سہے تنویر کی بات نہیں کر رہا چلو افیس تو پار ٹائمر ہے یہ آمیر تو یہاں پہ تازہ تازہ کھیل کے گیا ہے بھائی بھائی جان کھوٹم جمعبیر نے کرکٹ شوڑے کتنے سال ہوگی ہیں عرصہ ہی ہو گیا بھائی کتنے سال اگزانڈو یادی چار پانچ سال ہوگی ہیں چار پانچ سال ہوگی ہیں چلو چار پانچ سال ہوگی ہیں اس کو اوہ ٹھے 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 سوری گلتی ہوگی جہنے دوستو ہماری ایک ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے چودہ مارچ کو دوہا کے ویسٹرین پارک انتراشتری کرکٹ سٹیڈیوم میں کھیلے گے لیجنڈز لیگ کرکٹ سیریز کے مقابلے میں انڈین مہاراجاز اور ایشین لائنز کا آمنہ سامنا ہوا اس میچ میں انڈین مہاراجہ کو ایک طرفہ جیت حاصل ہوئی میچ میں مہاراجہ نے ایشین لائنز کو دس ویکٹ سے قراری شکست دی دراصل میچ میں ٹوس جیت کر انڈین مہاراجہ نے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا پہلے بلے بازی کرنے آئی مزبہ الہت کی کپتانی والی ایشین لائنز نے بیس اوور میں پانچ ویکٹ کے نقصان پر ایک سو ستابن رن بنائے ٹیم کی طرف سے سب سے زیادہ اپل تھرنگا نے بلے سے رن بنائے انہوں نے اٹھالیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے سات چوکے اور دو چھکوں کی مدد سے انہتر رنوں کی اردشت کے پاری کھیلی ان کی علاوہ تلک کرت نے دلشان نے ستائیس گیندوں پر پتیس رنوں کی اہم پاری کھیلی وہیں انڈین مہاراجہ ٹیم کی طرف سے سٹوارڈ مینی یوسف پتھان اور پراوین تامے نے ایک ایک وگٹ چٹکائے ایک سو اٹھاون رنوں کے لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے انڈین مہاراجہ کی طرف سے سلامی بلے باز روبین اتھپا اور گوتم گمبھی نے تو کمال کر دیا دونوں بلے بازوں کی بیچ شتکی ساجداری ہوئی روبین اتھپا نے انتالیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے گیارہ چوکے اور پانچ چھکوں کی مدد سے اٹھاسی رنوں کی توفانی پاری کھیلی اس دوران ان کا سٹرائک ریٹ دو سو پچیس تشاملہ چھے چار کر رہا وہیں کپتان گوتم گمبھی نے چھتیس گیندوں پر اکسٹھ رنوں کی آتیشی پاری کھیلی جس میں کل بارہ چوکے شامل رہے ان دونوں سلامی بلے بازوں نے اکیلے دم پر ٹیم کو لکش حاصل کرنے کو اہمی یوگدان دیا گوتم گمبھی اور رابین اتھپا نے جو پاکستانی گیند بازوں کی دھلائی کی اس پر پاکستانی میڈیا کا کیا حال ہے آئیے دیکھتے ہیں شاید جد آمیر کو پاکستان کے لیے کھلا لیں کھلائیں آواز نہیں آرہی کھلا لیں اے جڈ صاحب صبح دوپیار شاہب مانا آپ ایار بھائی میں کام کرتے ہیں مانا کراچی کنگ آپ کی افیشل ٹیم ہے بھائی جن گوتم جم میر نے کرکٹ شوڑے کتنے سال ہوگی عرصہ ہی ہو گیا بھائی کتنے سال اگزانٹو سال تو ہوگی ہوں گی نہیں چار پانچ سال ہوگی چار پانچ سال ہوگی چلو چار پانچ سال ہوگی اس کو اہ 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 سوری گلتی ہوگی جن صاحب ایک میٹھائے جاتی اپنا نجم سیٹی صاحب آواز تو آج کال آپ کو کم آتی ہوگی نظر بھی کم آتی ہوگی لیکن عامر تو نظر آتا ہوگا آپ ہی کا لگایا واہ فکسر پودا یہ جو فکسن کینگ ہے سیٹی صاحب انتیس رن دی ہے جسے پاکستان کے لیے کلانا ہے اسے ہوتاپا اور گمیر نے ٹریکٹر ٹرالی کی طرح لٹا کے مارا ہے مجھے نہیں 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 یہ تو کہہ رہا تھا کہ جب مصبا کوچ ہوگا تو میں نے کھیل رہا ہی نہیں وہ کپتان ہے تو اب یہ کھیل رہا ہے مصبا دونوں میچوں میں چٹنی بنا رہا تھا ساروں کی ہے اتنا بڑا شتر مرک جیسا انڈا کر کے مصبا جو آج کپتان بھی تھا بھائی جان بات یہ ہے ایک فکسر ایک ضمیر فروش ایک وطن فروش میں کہتا ہوں مہاراجہ اس کو کہنا چاہیے تھا ہم مہاراجہ ہیں ہم کمی کمیوں کے ساتھ نہیں کھیلتے اور جو ملک فروش وطن فروش ضمیر فروش ہوں ہم ان کے ساتھ نہیں کھیلیں گے بھارے ہیں پینتالیس والے پہلے آپ کا ٹارگیٹ دس وکٹوں سے دس وکٹوں سے ہم نے پاکستان نے دس وکٹوں سے ایک سو چومن یہ دس وکٹوں سے ایک سو نسیٹ چلے اس میں تو کوئی دو چار ہمارے اٹھانا تو بڑھانا تو اٹھانا تو چھکانا لیکن محمد عمر کو جو پاکستان اور جو کہتے ہیں چیمپین بولر ہے آپ کو اس نے جو ہے چیمپینس ٹروفی میں بھی سٹیٹ سکر چیمپینس ٹروفی کے دکھاؤں گا نا لوگوں کو تو لوگ کان پہ ہاتھ رکھ کے بھاگ جائیں گے کان پہ ہی کہہ رہا ہوں تو بھائی بات یہ ہے آشت کہہ رہا ہے جی آمر نے بھی تو چھ ساہ سال کرکٹ نہیں کھیلی او بھائی وہ پہلے نہیں کھیلی اب تو وہ جب سے واپس آئے دوزہ سولہ کے بعد مسلسل کھیل رہا ہے آمر نے جو کرکٹ نہیں کھیلی وہ فکسنگ کی وجہ سے نہیں کھیلی جو اس نے محل پانی بنایا نہیں نہیں بھائی جان جو نہیں کھیلی وہ پہلے کی بات ہے ابھی دوزہ سولہ کے بعد مسلسل کھیلتا ہے وہ وہ والے تو فکسنگ والے سال ہے نا وہ کیسے کھیلتا آئی سی سے اس کو کھیلنے کیسے دیتا نہیں کھیلتا تو کسی کی وجہ سے نہیں اپنی کرسوتوں کیوں کیوں بھائی جو کہتے ہیں نا وارنر سمیتھ نہیں کھیلے دے تو وہ سین پیپر تھا اور جو کہتے ہیں آمر نے کھیلے تھا یہ وطن پروش تھا زمیر پروش کرکٹ پروش تھا اور سب سے بڑی بات یہ نجم زیڈی کے جو دو انتہائی دارک سیکریٹس دارک کارنامے سیائی سے لکھے جانے والے ہاں دارک سیکریٹس ہے کون سے والے یہ آمر کو کھلانا کلکور کام کے ساتھ گھتاری ہے گھتاری ہے آپ کو اپنے لبزمہ میں کہہ رہا ہوں ایک فکسر دیکھو پاکستان میں اگر یہ آخری ہوتا نا محمد آمیر لاسٹ ایون دین ہم دس وقتوں سے کھیلتے گیر میں کو نہ لے کے جاتے ہیں فکسر کو سکسر اپنے کو صحیح بولا ہے فکسر کو سکسر نہیں ہر بجن بھی موجود ہے بھائی گوتم گمیر میں بھی اس نے بولا دا اس کو ہاں بھائی فکسر کو سکسر بھائی گوتم گمیر نے چھکے مارا ہے گوتم گمیر نے چلو روبین تو دپا تو ابھی ریٹائر ہوا ہے گوتم گمیر آپ کہہ رہے ہیں پانچ سال اور آپ اس کو تو پاکستان سے شاہین شاہین اور راوف کا مزاق اڑا رہا تھا ونٹی ٹوینٹی میں یا لیگ میں رگل کے رکھ دیا اسے گوتم گمیر اس کو تو ویراد کولی نے چھکے مارے تھے اس کو تو گمیر نے چھکا کر دیا یا تو چھکا کر دیا گمیر نے دیکھو گمیر اس کو بیٹھا رہا ہے یہ تو بھائی پاکستان کے لیے کھیلنا چاہ رہا ہے بھائی پکستان کے لیے کھیلنا چاہ رہا ہے تپا میں نے تھا چلو ابھی ریٹائر ہوا ہے گمیر کو تو پانچ سال ہہ گیا ہے اور یہ پاکستان کے لیے کھیلے گا یہ وہ موہ اور مسور کی دال یہ اس نے کتنا مزاق ہو رہا تھا ورلڈ کپ میں پاکستان یہی کہہ رہا ہوں تینی پہ بیٹھ کے ایک فکسر کو بٹھایا ہے انہوں نے اور فکسر پاکستان دیکھو ہاریس رہو جو بھی ہے ملک کے لیے کھیل رہا ہے نا فکسر تو نہیں ہے شاہین جاہو ریدی پاکستان کا سپیر ایڈ ہے پاکستان نہیں دنیا ہے کرکٹ کا ٹاپ بولر ہے اور آئی سی سی کا پچھلے سال کا ایوارڈ یہ آفتہ ہے پلیئر آف دا موسٹ ویلیبل پلیئر دا شاہین تو بھائی جان دیکھے نا ایسے تو نہ کریں اوہ فکسر تو نے مروا دیا گمبیر سے چھکے گا گیا اوہ شرم گار اپنا بات کریں گرگٹ کھیلنا دی ایک بھائی گارہ جی اتھپا نے مارا اس نے تو ہی مارا گمبیر نے ایک بھائی مارا امیر کو یار اوہ بھائی ایک سو ستر کا سٹریکر سے دوسرا بھی کھیل کے گیا گمبیر میں تو پاکستانی میڈیا نے محمد آمیر کو تو آڑے ہاتھوں لیا ان کا کہنا ہے کہ ابھی ابھی پی ایس ایل کھیل کر گئے تھے اور اس کے باوجود ریٹائر بھلے بازوں سے اتنی مار کھائی اس نے ویسے بات تو صحیح ہے اگر آمیر کا لیجنڈز لیگ میں یہ حال ہے تو وہ پاکستان کی نیشنل ٹیم سے کھیلیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا آپ کی اس پر کیا رہا ہے کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں ملیں گے آپ کو ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند